ویسے تو RSS کی ستھاپنا 1925 میں ہوئی تھی لیکن کندر میں بی جے پی کی سرکار آنے کے بعد RSS کے ایجین ڈے کو بڑی رفتار ملی ہے اور RSS نے 90 سال پہلے جس مشن 13 کی شروعات کی تھی اسے لاغو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے آپ میں سے بہت سے لوگوں کو RSS کے مشن 13 کے بارے میں پتا نہ ہوگا یہ RSS کا ایک گپت مشن ہے جس کے تحت بھارت میں ان تیرہ نیموں کو لاغو کیا جانا ہے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں RSS کے اس مشن 13 پر مشن نمبر 1 بھارت کو ہندو راشتر بھوشت کیا جائے مشن نمبر 2 تیرنگا جنہ منحوس ہے اس کی جگہ بھگوہ جنہ کو مانیتہ دی جائے مشن نمبر 3 بھارت پر صرف ہندوؤں کا عدیکار ہے مسلمانوں کو عرب بھیج دیا جائے مشن نمبر 4 بھارت کے سمیدان کو بدل کر منوسمیتی کا قانون لاغو کیا جائے تاکہ رام راجس تھاپت ہو سکے مشن نمبر 5 مہاتمہ گاندی کے جگہ ناثورام گوڑ سے کو دیش کا راشتر پیدا گھوشت کیا جائے مشن نمبر 6 آرکشن کو ختم کر ورن روستہ کو شروع کیا جائے تاکہ دلتوں کو پھر سے اچھوٹ بنایا جا سکے مشن نمبر 7 سپین کی طرح سب ہی مسجدوں اور مدرسوں کو مندروں میں تبدیل کر دیا جائے مشن نمبر 8 بھارت کی سپتہ ایک برہمن کے ہاتھ میں ہونی چاہیے اچھوٹ لوگ دیش کے لیے آشوب ہے مشن نمبر 9 سکھ اور آدیواسی سماج کو ہندو درم سویکار کرنے پر مجبور کیا جائے انکار کرنے پر کڑی سے کڑی سجا دی جائے مشن نمبر 10 برہمن بھگوال کا روپ ہوتا ہے ایسا نیام بنایا جائے جس سے برہمنوں کو کبھی سجا نہ ہو مشن نمبر 11 پولیس اور سینہ میں صرف اچھ جاتی کے ہندووں کی بھرتی کی رائے مشن نمبر 12 سنصد اور نیائیالے میں گائیتری منتر اور پوجا پاٹھا نیوارے کر دیا جائے مشن نمبر 13 مسلم عورتوں کا ریب کرنے اور ان کا قتل کرنے کی کوئی سجا نہیں ہوگی یہ ہے رس ایس کا وہ مشن 13 جسے وہ پچھلے نبی سالوں سے لاغو کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اب بیڈے پی سے کار آنے کے بعد اس کا اثر بھی دکھنے لگا ہے رس ایس ایک ایسے دیش کی کلپنا کر رہا ہے جس میں دلیتوں اور مسلمانوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے سوال تو یہ ہے کی کیا رس ایس اس میں کامیاب ہو پائے گا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں تاکہ لوگ رس ایس کی ساجشوں کے بارے میں جان سکیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کرنے اور گھڑا دبانا نہ بھولیں